ہر علکے میں صرف ہم نہیں آئے ہیں آزاد امدوار بھی آئے ہیں دیگر پارٹیوں کے آرنے والے آئے ہیں سب نے اپنے پیٹیشن کے ساتھ جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں مثال کے طور پر اس کے علکے میں اسدلہ نامی ایک امدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے سبائی کال کا لیکن جو فارم فورٹی فائف لگائے ہیں ایکجیکٹلی وہی ہیں جو ان کے ہیں پیرے کور سبائی اسمبلی کا امدوار ہیں انہوں نے بھی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں اس کا نام کیا ہے پیر اکل شاہ رحمت اللہ انہوں نے بھی وہی فارم فورٹی فائف لگائے ہیں آج تک ہمیں وکلا کو عوام کو پاکستانیوں کو ایک بھی فارم فورٹی فائف نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم فورٹی سیون منائے ہیں تو آج الیکشن کمیشن سے دس بستار کیا کہ خدارہ سب چھوڑیں اپنی فارم فورٹی فائف دیکھ لیں تو لہٰذا مریم نواز جو پروپوزڈ ہوئی ہیں سی ایم کیلئے وہ ترمہ اپنی سیٹ آر چکی ہے نواز شریف لاہور کی اپنا سیٹ آر چکا ہے اسی سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں اور کل اعلامی آ گیا کہ جی ان کی فلان جگہ گورنر فلان جگہ گورنر فلان صدر ہوگا یہی ان کی سیاست ہے سرم حاور حیاء نام کی کوئی چیز اگر اگزیسٹ کر دی ہے کس مو سے یہ لوگ ایوان میں جا کے تئی سیٹیں بنتی ہیں پیپل پارٹی اور ان کی ملا کے اب ایسا نظام ہے یہ اتنی بڑی عدالت یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے ادھر بھی بہت بڑی بیلڈنگ ہے نظام عدل سے ان کا تعلق ہے پوری قوم چیخ رہی ہے خدا رہا سب کچھ چوڑ دے ایک دلیل تو لے آئیں کوئی منطق کی بات تو کر دو ہم سب کچھ لے آئے ہیں نارے لگا رہے ہیں بھئی آپ نے ہمارے ہمارے منڈیٹ چوری کیا ہے عوام کا منڈیٹ چوری کیا ہے کوئی کاغل تو لاؤ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ریبیونل بنایا جا سکے اور پھر ٹرک کی وطی کے پیچھے قوم کو لگایا جا سکے تب تک یہ حکومت بنا لیں گے یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ دوسری بات آج اسلام آباد آئی کوٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکر ڈالا ہے آئی جی اسلام آباد کی نگرانی میں یہ آئے رات کے ڈیڑھ بجے یعنی صوبوں کے ڈیڑھ بجے اٹھارہ تاریخ کو دروازے توڑے آلے خانہ کو آرہ سا کیا لیپ ٹاپ لے اڑے ایک کیسی و گڑی اور کچھ پرفیوم ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے شیر غازی جو کک تھے اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا اور آگے سے پیغام کیا ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں کہہ نہیں کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں آج اس میں شنوائی ہوئی سردار اجاز حساق صاحب جو جج ہیں انہوں نے ارڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام آلہ اکام عدالت میں پیش ہوں گے اسے چو مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی گھر میں مسلح ہو کے ڈاٹے بان کے وردی پین کے کلاشن کوفے اٹھا کے اس کو کہتے ہیں کرمینل لرکنگ ہاؤس ریس پاس اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئیٹی تین سو پچانوے کے تحت اس کی عمر کے حد سزائیں اور اس کو جو نقصان کیا گھر کا یہ کڑ کے دروازے تھوڑے تو کوٹ نہیں ارڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے اور نہ گھڑی ملی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وردی پین کے آئی گی اسلام آباد ڈاکو کے شکل میں ایک دشتگرد ہے یہ دشتگرد ہی کرتا پھر رہا ہے اور اس کے ماتات ایس پی ایس ایس پی سی ٹی ڈی او اور ایس ایس پی اپریشن کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہو اور یہ رات کے ڈیڑھ وجہ مجھے گریفتار کرنے نہیں آئے تھے یہ مجھے اغوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی ہی ماں پہ تاکہ اغوا کریں اور کوئی اشادت نہیں ہوگی میں نے ویڈیو کلیپ عدالت میں پیش کیے ہیں عدالت نے وہ ویڈیو کلیپ آج دیکھی تو لہٰذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے اناثر کو پولیس کی وردیاں پینا کے یہ وہ شخص ہے آئی جو کرپشن پہ ڈیسپیس ہونے والا تھا اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ انہیم ٹائم ریجیم چینج ہو گیا یہی میری گزارشات تھی آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی میں بھی جائے چاہوں گا میں ٹھیک ریجیس خاموش ہوں نہیں نہیں آپ نہیں اٹھ کریں آپ کوئی سوال آپ بار پر علیشن کمیشن آتے ہیں تو آپ ملتا ہے یان صاحب کو انصاف ملے گا انصاف تو وہ پرندہ تھا جو پاکستان کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا اس دن سے مکمل ہی اڑنچو ہو گیا جس دن فائل عیساس صاحب نے ہم سے بیٹ لے لیا جب سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کیا عدالت ہے اور یہ فورم کیا انصاف کریں گے آج آج ڈاکٹر صاحب مجھے ملے بھی آپ لوگوں کے سامنے مناظرہ کر لیتے ہیں اپنے فورم فورٹی فائیف لیں تاریخ اور وقت آپ ان سے لے کے ہمیں بتا دیں ملک پورا ملک دیکھ لے گی ایک فورم فورٹی فائیف آج تک نون پیپل پارٹی ایم کیو ایم یا کوئی بھی وہ وہ میں دوار سامنے نہیں لایا ہے چیلنج کرتا ہوں آپ سب صافی ہیں جائیں تصدیق شدہ در کاغذات کی درخواست دے دیں اگر آپ کو کسی ایک بھی ریسپانڈنٹ کے جواب کے ساتھ کوئی آپ کو فورم فورٹی فائیف ملے تو آ کے مجھے گریبان سے پکڑیں توہین عدالت کا سنا تھا توہین الیکشن کمیشن کون کا قانون ہے قانون تو بنایا ہے اب توہین الیکشن کمیشن کے بعد تو اب تو توہین پولیس بھی ہوتا ہے جو توہین جو قانون بننا چاہیے وہ توہین عوام ہونا چاہیے عوام کے گھروں میں گستے ہیں عوام کمینڈیٹ چوری کرتے ہیں غلط پرچے کرتے ہیں لوگوں کو ضلیل کرتے ہیں یہ بیس بائیس ماہ سے پاکستان میں کیا ہوا ہے یعنی جو فیرونیت اور عزیدیت کا اس پورے قوم نے سامنا کیا پھر اسی پہ اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی جب ہاتھ پاؤں بان کے پولنگ بوت میں بھیجا گیا پھر بھی عوام نے جو ہے خان پہ اعتماد کا اضار کیا اور دو تائی سے زیادہ اکثریت سے بی ڈی آئی کو کامیاب کیا تو اب زیدہ دلیری سے اور کتنی بے شرمی سے یہ لوگ عوام کمینڈیٹ چوری کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی پھر شروانی پہنکت پیرے گا صدر پاکستان پی پی اور نون کے بعد آپ کی کی پی کے جو ایمینیز ہیں وہ سنی طرح کونٹر میں شامل ہی ہونے چاہتے ہیں اس مولانا صاحب تو اعتجاج کی بات پہ اب خاموش ہو گئے ہیں نہیں ابھی تو میرے خیالیں سترہ سے زیادہ ہلکے سٹے ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے اور اگر کئی سے انصاف ہو جاتا ہے اور یہ ہلکوں کی تعداد پچاس تک پہن جاتی ہے تو یہ حکومت کس طرح بنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنسٹیچوشنل منڈیٹ صدر پاکستان کا ہے کہ وہ دعوت دے اس پارٹی کو جو اس کو پارلیمان میں مجارٹی میں نظر آ رہی ہے واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمایت سے جو آزادوں میں دوبار پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے کوئی اور سوال انصاف دیکھیں انصاف تو اگر ہمارے ساتھ یہ کرتے تو پہلے دن سے یہ تمام نتائج ان کو سٹیک کرنے چاہیے تھے قانون نے ہم قانون کے تابعے لوگ ہیں قانون نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا ہے سیکشن نائن الیکشن ایک دو آزار سترہ کے تحت کہ ابتدائی طور پر مقدمات کی سماعت الیکشن کمیشن کرے گا ہمیں بعدی نظر میں الیکشن کمیشن میں کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ کتنے دن ہو گئے ہم چیخ رہے ایک فارم فورٹی فائی تو منگوا لیں منگوائی نہیں رہے درخواستے دیئے آتا کہ ہم نے پریزائیڈنگ افسر کے جن کے فارم فورٹی فائی کے غلط نتائج فارم فورٹی سیون یا فارم فورٹی ایٹ میں بتائے گئے ہیں ان کے بیانے الفی ہم نے جمع کر دی آٹھ پولنگ سٹیشن میں سے آپ کے علکے میں ان میں ہم نے بیانے الفی ہیں جمع کی ہے ریزائیڈنگ افسر کے کہ یہ جو فارم فورٹی فو ایٹ میں جو نتائج بتائے گئے ہیں یہ غلط ہیں میرے اصل فورٹی فائی وہ ہی ہیں جو ہم نے پیش کی ہے تینکیو سو مچ هي خزیدددددددددددددددددددددددددد دینکات